ہیلو ایوریون آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی شیئر نہیں کروں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت کمال کینا کچھن ٹپ شیئر کروں گی جو ہر گرینے کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سب ہی کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ کچھن ٹپ ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس کچھن ٹپ کو شیئر کیجئے گا بہت ہی انٹرسٹنگ یہ کچھن ٹپ ہے یہ پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہاں پہ میں نے کلینک پلس لے لیا ہے ایک پین میں ڈال دینا ہے میں نے یہاں دو چمچ کے قریب کلینک پلس ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں کولگٹ کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں گائز آپ جو بھی برش کرنے کے لئے جو بھی آپ پیسٹ یوز کرتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے دو چمچ کے قریب یہاں پر کولگٹ ڈال دیا ہے اور ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پانی ڈال دیا ہے یعنی دو چمچ کے قریب میں نے یہاں پر شیمپو دو چمچ کے قریب کول گٹ اور آدھا کپ کے قریب یا ایک کپ کے قریب آپ اس پہ پانی جال دیں اس کے بعد ان سب کو کافی اچھے سے ہمیں مکس دینا ہے کافی اچھے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے اگدم سے اچھے سے مکس ہو جاتا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم میں ہمیں کافی اچھے سے اسے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا مکس ہونے کے بعد بوائل ہونے کے بعد کافی اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں ایک چمچ کے قریب ہم یہاں بیکنگ سورہ ڈال دیں گے اور بیکنگ سورہ ڈالنے کے بعد بھی یہ کافی اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ مکس کر دیا ہے اور ایک چمچ کے قریب یہاں پر کپڑے دھونے والا یہاں پر سرف ڈال دے کوئی بھی سرف جو یوز کرتے ہیں اور دو سے تین منٹ کے قریب کافی اچھے سے انہیں مکس کر دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی کارا ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی کارا ہو چکا ہے یہ ہلکا سا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے ایک کٹوری میں اس طرح سے ہمیں نکال لینا ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اس کا تھکنس ہوگی اب کیا کرنا ہے ایک کٹوری میں آپ اسے نکال لیں اس طرح سے نکال لیں نکالنے کے بعد اب آپ کلینک کے لئے آپ اس کو کسی بھی چیز کے لئے آپ کلینک کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بہت ہی اچھے سے کسی بھی چیز کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں میں دکھاتی ہوں میں نے اسے گیس صاف کتنے آسانی سے میں کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے بلکل فٹا فٹ کام آپ کا ہو جائے گا گیس ہو بردن ہو کڑائی ہو کچھ بھی بہت اچھے سے صاف کر دیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے چاروں طرف اور سوکھے کپڑے سے ہمیں کیا کرنا ہے اسے پوچھ لینا ہے بس سوکھے کپڑے سے یہ آپ کا گیس نہ چمکنے لگے گا اگدم سے چمکنے لگے گا تو گائز ویڈیو اچھے لگے لائک شہر اور سبسکرائب ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لئے رہ دے